ڈراما سیریا فیرے ٹیل کی اپیسوٹ نمبر دس میں کیا کچھ ہوگا جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا امید بیٹھاتی ہے ممو کو اپنی گاڑی میں اور کہتی ہے کہ اب ہمیں اگلے مشن پر جا رہے ہیں جب پوچھتی ہے ممی کی کونسا اگلہ مشن تو بتاتی ہے امید کہ وہ میں تمہیں بات جو بتاؤں گی ادھر دوسری طرف جو ہے امید کی ساس وہ امید کو کہتی ہے کہ تم پرید کی طرح جو ہے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں تو نہیں پسانے لگی ہو جس پر کہتی ہے امید کہ میں تو انڈیا ڈرام میں دیکھتی ہی نہیں ہوں میں اس کی طرح کیوں پساؤں گی تمہارے بیٹے کو یعنی کہ فرجاد کو فرجاد تو پہلے ہی میری محبت میں لٹو ہے تو میں اسے ایسا کیوں کرنے لگی ہوں ماما آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ اس غلط فہمی سے دور ہو جائیں اور منہتی ہے امید اپنی ساس کو نگو کو کہ ہم جو ہے وہ رات کو جائیں گے انیگریشن پر جو کہ انہوں نے نیا کافہ کھولا ہے ہم اسے کیفے کی اوپننگ کرنے کے لئے جائیں گے اور آپ نے میرے ساس ضرور جانا ہے اور اس کی منطقتی ہے اور مان جاتی ہے نگو اور پھر سب جو ہے وہ جاتے ہیں کیفے کی انیگریشن پر جس میں فرجاد بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے ادھر سے سمیر بھی ہوتا ہے تو کاٹتا ہے پن جو ہے وہ اس کا باپ اور جو ہے ساس امید کی ادھر جب کافی پینے لگتی ہے اس کی دادی تو اس کو ایک بڑا بندہ دکھائی دیتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو لوگاں کا دادا ہے یعنی کہ جلال اپاشا سب حیران رہ جاتے ہیں وہ در دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں سمیر اور حیاء تو ان کے پیچھے جو ہے وہ کچھ چھنکنا لگتا ہے جیسے کوئی بھوت ہو تو میڑ کر دیکھتے ہیں امید اور حیاء اور سمیر جب اڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بھوت ہے تو سارے جو ہے وہ گھر والوں کو کٹھا کر لیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھوت آ گیا ہے جس پر جو ہے وہ پاشا کہتا ہے کہ کہاں ہے بھوت مجھے یہ بتاؤ کہ چھنچن کی آواز کہاں سے آ رہی آتی ہے اتنے میں چھنچن کی آواز وہ سنائی دیتی ہے جس پر جو ہے وہ امید کا باپ پاشا بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی بھوت داخل ہو گیا ہے ان کے گھر میں امید کے کمیٹ میں ضرور بتائیے